مہر اور شبریز کی یونی فرینڈ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور ان دونوں کی دیوت پلان کرتے ہیں اور جب مہر سے پوچھتے ہیں کہ مہر تم آو گی نا تو ان کی ایک فرینڈ کہتی ہے کہ مہر سے کیا پوچھتے ہو جب شبریز آئے گا تو مہر بھی آئے گی جس پر مہر بولے گی مہر کا خوصہ ابھی تک کم نہیں ہوتا دراصل وہ سمجھتی ہے کہ شبریز نہ اسے زبردستی نکاح کیا ہے اس کے ہزبرن کو کیڈنیپ کروا کر اور اسی وجہ سے اس کے فادر کے ڈیچ پر ہوئی ہے اور وہ کبھی شبریز کو معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سبتی جب نتاشر شبریز سے کہے گی کہ جو خوش مہر کے ساتھ ہوا وہ اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہوا ہوتا تو وہ ایسے ہی ریاکٹ کرتی پہنے اس کے ہزبرن کی کیڈنیپنگ پھر اچانک نکاح اور پھر فادر کی ڈرک یہ سب کچھ مہر کے لیے پیدر پہ ہے اسے ہم کچھ وقت دو وہ بھی صد میں سے دوچار ہے اور تمہیں ان سب کا خصوروار بھی تہراتی ہیں تو شبریز کہتا ہے انیانہ کیا اچانک واپس آ جانے پر اس کے ماں اور بھائی شوقت ہو جاتے ہیں ان دونوں سے بولے گی کہ انہوں نے اتنی بڑی بات اسے آخر کیوں چھپائی شبریز نے مجھے چھوڑ کر مہر سے شادی کر لی ہے یہ میری انسلٹ ہے اور میں شبریز سے اپنی بیزتی کا بدلہ لے کر رہوں گی جس پر انیانہ کا بھائی کہتا ہے کہ میں تمہارا ہر طرح سے ساتھ دوں گا آخری شبریز نے اس دو ٹکی کی مہر کے لیے میری بہن کی شادی والے دن سب کے سانت زیدی اور رسوہ کر کے رکھ دیا ہے مہر جب اپنی بھابی کے کمرے میں داخل ہوں گی تو وہ تکلیف سے کرا رہی ہوتی ہے تو مہر انہیں ہسپیٹل لے جانے کا کہتی ہے مگر جیسے ہی وہ ہسپیٹل جانے لگتے ہیں وہ پہہوش ہو جاتی ہے مہر کا برا کر جلدی جلدی منازمہ سے گھڑی نکال لے کا کہتی ہے اور انہیں ہسپیٹل پہنچا دیتی ہے اور زین اور شبریز کو اطلاع کر دیتی ہے وہ دونوں جیسے ہسپیٹل پہنچتے ہیں زین کو اس کی ممی کی کوال آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی نے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا اور پھر بڑے ہی شاترانہ انداز میں مسکرا کر ملازمہ سے کہتی ہے کہ وہ جو دمائیاں تم اسے دے رہی تھی وہ جاری رکھو اور پھر دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی ہے مجھ سے ٹکر لے کر تم نے میرے بیٹے سے شادی کی ماں نہیں کرنے لوں گی مثال میں وہ عورت بہت ہی شادر دماغ کیے اور نہیں چاہتی کہ نتشک ابھی میں ماں بنے اور یہی اسے گھر سے نکلنے کا اس کے پاس بہترین آپشن ہے جب نتشک کو ہوش آتا ہے تو اسے یہ جان کر بے حد دکھ ہوتا ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی وہ بہت روتی ہے کہ آخر اس کے قسمت میں اولاد کی نعمت کیوں نہیں لکھی لیکن اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس کے ماں نہ بننے میں سارا ہاتھ اس کی ساز کا ہے خیر زین اس کو بہت تسلیت دیتا ہے کہ ہم کوئی بیبی ایڈاپٹ کر لیں گے تم پریشان مت ہو جیسی اللہ کی مرسی علیانہ شبریس کی گھر جاتی ہے اور اپنی خالہ کو دھمکاتی ہے کہ وہ ان کے اس پلان کے بارے میں شبریس کو سب کچھ سچ بتا دے گی تو اس کی خالہ کہتی ہے کہ کیا ایسا کرنے سے تم سے شبریس تمشیف سعادی کر لے گا وہ تو میرے ساتھ تم سوئی بھی نفرت کرنے لگے گا پھر شبریس کی ماں علیانہ کے ساتھ مل کر ایک نئی چال چلے گی اور جب زین، مہر اور شبریس نتاشا کو ہسپیٹل سے لے کر گھر آئیں گے تبہ آنیانہ ارپی مالے گی اور بوفے نتاشا کو دے گی جس پر انتاشا بولے گی کہ یہ ایک ہوئی خوشی کی خبر تو نہیں ہے جو تم بوفے لے کر آئی ہو جس پر آنیانہ بولے گی پھر مو پھول زین کو پکڑا کر شبریس اور مہر کی درمتوجہ ہوگی اور بولے گی کہ تم اتنا شاکت کیوں ہو رہے ہو تمہیں کیا لگا تھا کہ میں جب ہمارا آمنہ سامنا ہوگا تو میں تم پر چیخوں گی چلاؤں گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں نے تمہاری شادی کو ایکسپٹ کر لیا ہے دوسری طرح زارہ اور عثمان کی شادی کی تاریخ پکی ہو جاتی ہیں زارہ تو بہت خوش ہوتی ہے لیکن عثمان اور اس کی ماں کو صرف اور صرف اس کے باپ کی دولت سے غرض ہوگا اسی لئے عثمان کی ماں اپنی بھابی سے کہتی ہے کہ تم بلکل بھی پریشان مت ہونا اور اگر تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا عثمان بھی تو تمہارے بیٹو کی طرح ہے یہ اپنے مامو کا سہارا بنے گا اپنے مامو کا سارا کروبار بھی سوالے گا اور تم بھی اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ کر کیا کرو گی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو لیکن زارہ کی ماں انکار کر دے گی اور وہ کہیں گی کہ نہیں عثمان بیٹا اس عبار کی لیشانی ہے میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ